محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور رمدہ ویڈیو لے کر کے حاضر وہاں ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں پریشان اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اُس و تناسل بلکل ختم ہو چکا ہے کوئی بھی کرن باقی نہیں رہا گا تو ان سب کے لیے میں آج ایک ایسی بہترین دوہ لے کر کے حاضر ہوئے ہوں کہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور یہ کھانے کی بھی ہے لگانے کی بھی ہے دونوں طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں اور ایک دم آپ کے اندر وہ جوش وہ تناہ وہ سختی آئے گی کہ آپ نے زندگی بھر بہت ساری دوائیاں کھائی ہوں گی لیکن اتنی بہترین اور پاورفل دوائی آج تک آپ نے استعمال نہیں کی ہوگی اور یہ ان سب کے لیے بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ریڈی منٹ دوائیاں جتنی بھی آپ بتاتے ہو وہ نہیں مل پاتی ہیں تو یہ ایسی دوائیاں ہیں ہر جگہ پر کہیں پر بھی آپ کو آسانی کے ساتھ میں ملیں گی تو آپ اس کا لینے کے بعد میں کہیں بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ ہندوستان کے اندر ہو یا نیپال سعودی دوبائی وغیرہ کہیں پر پاکستان وغیرہ میں کہیں پر بھی ہو ہر جگہ پر آپ لینے کے بعد میں اس نسکے کو بنائیں اور جس طریقے سے بتایا جائے اس طریقے سے بنانے کے بعد میں استعمال کر لیں انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی چاہے آپ کے اندر سکڑن ہو ڈھیلا پن ہو یہ جگہ جگہ موٹا پتلا ہو چکا ہو جوش کی کمی ٹائمنگ کی کمی ویرے کا پتلا بن ویرے کے نا بننا یا ویرے کے اندر رکاوٹ کی کمی یہ کوئی بھی سمجھ سے اگر آپ کے اندر آ رہی ہو یہ ایک دو جھٹکوں کے اندر فارغ ہو جاتے ہوں وہ ساری سمجھ سے آئیں اسی نسکے سے آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ پہلے نسکے کو سماعت کر لیں اور اس کے بعد میں جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے وہ طریقہ آپ استعمال کریں پھر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی سب سے پہلے نمبر پر دارچینی لینی ہے گی دارچینی یہ آپ کے گھر پر ملے گی اور اگر باہر رہنے والے ہوں اس جگہ پر بھی مل جائے گی ہر جگہ پر یہ موجود ہوگی دارچینی آپ کو لینی ہے خوشک ادرک بھی بولتے ہیں زنجبیل بھی بولا جاتا ہے تو خوشک ادرک یا سونٹ جس طریقے سے بھی آپ بولیں وہ آپ لینے یہ بھی گھر پر ہی آپ کے ملے گی کہیں دور جانا نہیں پڑے گا آپ کو یہ دو چیزیں اور تیسرے نمبر پر آپ کو اکر کرا لینا ہے ٹھیک ہے اور اکر کرا آپ اوریجنل لینے کی کوشش کریں اوریجنل اکر کرے کی پہچان یہ ہے کہ اگر زبان کے اگلے حصے پر لگایا جائے تو اس سے زبان سن ہو جاتی ہے اور آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کبھی پوڑر نہ لیں بلکہ تینوں کو گھر پر لانے کے بعد میں ان کا خود صفو بنائیں پوڑر بنائیں پھر ملانے کے بعد میں آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اب یہ تین چیزیں آپ لینے لیں اور لینی ہے آپ کو ہم وزن یعنی برابر برابر لینی ہے آپ کو اگر سو گرام یہ کے لیے ہے تو دوسری ساری چیزیں سو سو گرام لینے لیں گی ٹھیک ہے اب ان سب کو لینے کے بعد میں بلکل باریک جب صفو بن جائے اس کو چھاننے کے بعد میں تینوں کو ملا کر اپنے پاس میں رکھیں اور آپ کو شہد کی مدد سے ملا کر گولیاں تیار کر دیں شہد اتنا ڈالیں کہ یہ بلکل پتلا ماجون نہ بن جائے بلکہ اتنا گاڑا رہے کہ آپ کی یہ گولیاں تیار ہو جائیں ٹھیک ہے گولیاں تیار کرنے کے بعد میں پھر چھاؤں کے اندر اس کو سکھانا ہے دھوپ میں نہیں چھاؤں کے اندر سکھائیں اور چھوٹے سائز کی یعنی چنے سے تھوڑی سی بڑی یا چنے کے برابر گولیاں تیار کریں اور گولی موہ میں رکھ کر اس کا لعاب بنائیں اور لعاب کو بی بی کے پاس جانے سے پہلے کیپ کو چھوکر پورے عضو تناسر پر اس کو لگانا ہے اور ایک دو گولیاں اس سے پہلے جانے سے پہلے کھانی بھی ہیں اور جو آپ کیپ پر لگائیں اس گولی کو پورے کیپ پر ہی لگانے ٹھیک ہے پھر ملاقات کریں وہ ٹائمنگ وہ جوز وہ تناسر سختی ہوگی کہ آپ آسانی کے ساتھ میں فارغ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریشانی بلکل جرس سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے ہمارے پاس ماپ کے لئے بہترین دوہ ہے دوہ تین ہزار روپے کی ہے چاریز زن کی دوہ ہے اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو پرکام کرے گی اللہ آپ کو شفاہت آفرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکر کریں